رثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو اگلا وزیر آلہ بیس دن نہیں چل پائے گا اسے بھی ہٹا دیا جائے گا ایک تو وزیر آزم صاحب کو یہ خدشہ کیوں ہے دوسرا وزیر آزم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک منظم مافیا حکومت کے خلاف منفی تاثر پہلا رہا ہے تو اب سوال پھر یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پارٹی کے آپ کے اپنے اندر کے اختلافات ہیں تو یہ مافیا کون ہے کیا ان میں سے کسی مافیا کا ذکر جو ہے وہ وزیر آزم کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں نیلم ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں یہ جمہوریت ہے لیکن اختلافات جب پارٹی کے اندر ہی ختم ہو جائیں تو وہ بھی جمہوریت کا ایک حسن ہے ہماری پارٹی کے اندر کوئی مافیا نہیں ہے لیکن باہر بیٹھ ہوا مافیا ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جلاب محترم وزیر آزم صاحب نے جو فرمایا ہے کہ عثمان بزدار وزیر آلہ پنجاب ہیں اور وزیر آلہ رہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں عثمان بزدار ایک اچھے آدمی ہے اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں اور پیچھلے اٹھارا ماہ میں جو ہم نے ان کے ساتھ کام کی ہے ہم بالکل ان ساتھ خوش ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ صدار عثمان بزدار کنٹینیو کریں باقی جو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر ہم بار بار سن رہے ہیں وزیر آزم صاحب کی جانب سے کہ عثمان بزدار کے خلاف یا جو بھی وزیر آلہ بننے کے خواہش مند ہے میں جانتا ہوں کون کون وہ خواہش مند ہے تو آخر یہ فوبیا کہا جائے اس کو کیا کہا جائے کہ کون سازش کر رہا ہے عثمان بزدار صاحب کے خلاف اس قسم کا فوبیا وزیر آزم کو کیوں ہوا ہے یا اس قسم کا خدشہ انہیں کیوں لگتا ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب بالکل نئے فرس ٹائم اسمبلی میں آیا اور وہ وزیر آزم کی چوائس تھی وہ وزیر آلہ بن گئے لوگ کمپیر کرتے ہیں پچھلی حکومت میں وہاں شباز شریف ایک سٹونگ وزیر آلہ تھے وہ اپنے پارٹی پنجاب کے صدر بھی تھے وزیر آزم کے بھائی تھے اس لیے کچھ اناثر جو ہیں دیکھیں خواہشات ہر کسی کی ہو سکتی ہے خواہشات پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی